اس سے رابطہ منقطع ہو گیا مزید امباد کریں گے آج میں اس کی روماندے ہاشم شہر سے ہاشم سیلاک کے بعد اب ریلویڈ ٹریک اور سرکوں کی صورتحال ہے کیا اور سیلاک زدگان جو ہیں بالخصوص ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آئے جی میپرخواہز میں یہ سوپانی بارشوں اور فلٹ نے جو ہے وہ خطرنات صورتہ بیرا کر دیئے میپرخواہز دلے میں ایک عجیب قیامت خیر مندر برپا ہے یہاں پر میپرخواہز شہر کا نوی فیصد پانی دوبا ہوا ہے ہر جگہ پر اتجاز کیا جا رہے ہیں لوگوں نے اپنے لاغوں سے پانی نکال لے کے لیے اتجاز کر کے سارش روڈ بلا کیا ہوا ہے میپرخواہز شہر کے ہارڈ یوئر کانسل ایک پور دلیا کا منظر پیش کر رہی ہے تمام تعلیم ادارے اسٹوشن روڈ بند کیے ہوئے میپرخواہز سے کبراپہر بہارت جانے والا رلوڈ ٹریک اور ہیدرانی جانے والا ڈرلوڈ ٹریک نوکورٹ سامارو یہاں پر ایک انترائی کھڑا سولی دیال ہو گئی ہے یہاں پر یہ شہر پورا جگہ ہے سات سے آٹھ پیٹ پانی شہر پر تاکل ہو جگہ ہے لوگوں نے چھتوں پر بنا لئی ہوئے اور کار رہے ہیں کہ آنے ان کے بھی نکالے اور اسی فیصد جو وہاں کے لوگ ہیں وہ مایگرین کر کے جا رہے ہیں اور پیدر جا رہے ہیں کیوں گھڑیوں نے ایک تو بہت بہت کرایاں بنا دیا ہے دس کلومیٹر کا دس ازار بے لے رہے ہیں تو وہ ان کے پیسے نہیں کھانے کے لیے تو وہ کرایاں سے دیکھ رہے ہیں وہ مایگرین کر کے جا رہے ہیں اس حالے سے یہاں پر جو بہت سولی دیال کو جنبی پیدا ہوئی ہے انترائی کے جانب سے اطاقے تو بہت کیا جا رہے ہیں کہ وہ بیشوں میر برقا سے بات ہوئی تھی میں دس میں جب پہلے گناہ حسین میمن اس نے بتایا تھا کہ ظلے میں افیشل طور پر ارتیسہ پر دراغ ہوئے اور بہت شکریہ آپ کا حاشم شہر شہ صاحب نے دیکھا کہ ملک خاص کی صورتیان حاشم شہر بتا لیتے ہیں اور وہاں پہ بھی بہت بلی صورتیان اور ملک بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں